السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹی فیملی کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر وافیہ سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی آپ کی دعا سے ٹھیک کریں ہماری دعا ہے آپ جا رہے ہستے مسکراتے رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہماری صبح کا آغاز ہو چکا ہے سفارے کوئی ہوں آج فریج ساف کی ہے جب سے اس کمرے میں فریج میں نے رکھا ہے تو ساف نہیں کیا تھا اسی دن ساف کر کے رکھا ہے اس کے بعد ہاتھ نہیں لگایا تو ماشاءاللہ سے فریج جو ہے آج ساف کیا ہے بہت اچھے طریقے سے اور اس کو رکھنا ہے باہر سہن میں اندر سے بھی میں نے اس کو بہت اچھے طرح سے چمکا لیا ہے ابھی جو ہے نا اس کی جالیاں والیاں بھی میں نے دھولی ہیں تو ابھی جو ہے نا اس کو باہر رکھ کے پھر اس کے اندر جو ہے نا جالیاں اور خانوانے لگائیں گے تو اس کو اچھے طرح سے میں نے ساف کیا ہے فریج کو اور اس کو بھی ہلکا ہلکا برش مارا ہے اس کے اندر جالے پھسے ہوئے تھے اور پیچھے والی جو پانی والا ڈبا ہوتا ہے اس کو بھی میں نے اچھے سے یہاں سے کریم نے اتار دیا ہے اور اس کا بھی پانی نکالا ہے بہت ہی گندہ اور آتھا جالے آ رہے تھے اس میں اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے دھویا ہے میں نے دھوکے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ ابھی میں جا رہی ہوں چاوہ لینے کے لیے آج میں بچوں کو لے کے جا رہی ہوں گھومنے کے لیے تو تھوڑا سا گوشت پڑا ہے بکرے کا تو ہم نے آج بریانی بنانی ہے بریانی بنانی ہے اور بچوں کو لے کے جانا ہے اور فریج کو جو ہے نا ہم نے وہاں سیٹ کرنا ہے جب سیٹ کرلوں گی تو پھر آپ کو دکھائیں گے اور میرا جو محمد مضمیل ہے نا محمد مضمیل اسلام علیکم جا رہے ہیں چاوہ لینے کے لیے اور مسالہ لینے کے لیے مضمیل رہنا رو کے پیچھے پڑ جاتا ہے محمد مضمیل رہے ہیں محمد مضمیل رہے ہیں جب یہ گل جائے گا تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے بریانی مسالہ گل گیا ہے ابھی جو ہے نا میں اس کو اس دیکچی میں نکال رہی ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا سا تیل کڑا کھو جائے تو پھر جو ہے نا یہ گوشت ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا بھونیں گے پھر ڈالیں گے ہم بریانی مسالہ اور آلو ڈالیں گے چاول ہم نے بھگو کے رکھے ہیں ان کو بھی بوائل کرنا ہے اور جب ہم تیل لگائیں گے ہری میرچ دھنیاں اور جو نیمو ہے کٹاوہ یہ ہم تیل میں رکھیں گے دیکچی میں میں نے نکال لیا ہے ابھی ڈال رہی ہوں میں بریانی مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے سا بھون کے تو پھر جو ہے نا ہم ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا بھون کے اس کی جو گوٹیاں ہم نکال لیں گے باقی والے مسالوں کو اچھے بھونیں گے کیونکہ یہ گوٹیاں جو ہے نا بیچ میں مکس نہ ہو جائیں تو پھر بریانی کا مزہ سارا خراب ہو جائے گا گوشت میں نے نکال لیا ہے اور اس کا مسالہ جو ہے نا میں بھون رہی ہوں اس کو جب اچھے سے بھون لیں گے تو پھر یہ گوشت کریں گے اس میں ایڈ اور آلو ڈال دیں گے آلو ڈال کے اس کو بھون کے تو پھر اس کو جو ہے نا کوئی لکا تھوڑا سا دھوان دیں گے تو اس کے بعد چاول بوائل کریں گے اور ہمارا بریج جو ہے نا ماشاءاللہ سے اس جگہ پہ سیٹ کر دیا ہے اندر چھوٹے کمرے میں پڑا تھا تو ابھی جو ہے نا یہاں آسانی ہوگی آرام سے کچن کے سامنے اور رکھ دیا ابھی جالی وغیرہ اس میں سیٹ کریں گے تو اس کو جو ہے نا چلائیں گے اس کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ ابھی رکھا ہے نا تو اس لیے لائٹ بھی نہیں ہے لائٹ بھی آئے گی تو پھر سیٹنگ ہو گئی ہے فریج کی فریج کو سیٹ کر کر دیا ہے اوپر جو ہے نا ہمارا سوانجنہ اور تھوڑی سی حلیم پڑی ہے سوانجنہ کی ماسم آگئی ہے تو ہمارا جو ہے نا آخری ایٹم ابھی پڑا ہو اور ماشاءاللہ سے یہ بھی دیکھیں دروازہ بھی سیٹ ہو گیا خانہ بھی سیٹ ہو گیا سب سیٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ سے ابھی چلائیں گے اور چاول کا پانی میں نے رکھ دیا ہے جیسے اوبالہ آتا ہے تو اس کو جو ہے نا ہم چاول ڈالیں گے بریانی کا مسالہ تقریبا تقریبا تکریبا تیار ہے وہ ہی چکا ہے ماشاءاللہ سے آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے فریج کی سیٹنگ آپ کو کیسے لگی کیونکہ چھوٹے کمرے میں تھانا تو وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی بھی تو اسی لیے یہ کولنگ کچھ کم کر رہا تھا کیونکہ اس کو تو تھوڑی ہوا چاہیے ہوتی تو اسی لیے ہم نے اس کو یہاں پہ رکھا ہے کیونکہ سہن تھوڑا سا تھندہ ہوتا ہے اسی لیے سہن میں اس کو رکھا ہے ہم نے بریانی ہم بنا رہے ہیں یہ بھی آپ بتائیے گا کمنٹ میں آپ کو بریانی ہماری کیسے لگی بہت ہی چٹ پٹی ہوتی ہے جہاں کام کرتے انہوں نے بھی بولا ہے ایک مرتبہ ہمیں بھی بنا کے کھلاؤں میں نے بھولا ایک بنا کے کھلاؤں گے اچھا جی اس کو ہم نے کوئلے کا دعوان دے دیا ہے ماشاءاللہ سے چاول کا پانی بھی ہوگئے چاول کوئلے میں نے نکال لیا ہے دیکھیں کتنا پیارا کلار ہے ماشاءاللہ سے ابھی اس کی تیہ لگائیں گے چاول کو میں نے بھولنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پر دھنیا اور مرتی نیمبو بھی تیار ہیں جیسے یہ چاول بوائل ہوتے ہیں تو ہم اس کو پانی چھاند کر تو تیہ لگائیں گے چاول ہمارے ہوگئے ہیں تیار ابھی جو ہے سارن کا فالتو آئل ہے اس پہ نکال کے سکلے میں پھلا رہی ہیں جس چاول کے نیچے لگیں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کاریم بھی دیکھ رہا ہے کاریم بھیک رہا ہے سیکھ رہا ہے یہ مطلب ہے خان سامی کا کام کرنا بسم اللہ علیہ وسلم میرا علاقی سا رکھنا ہے علاقی سا؟ ایک ہی پتیلے میں دم ملتا ہے تو پھر وہ کھٹھا ہی ہوتا ہے وہ علاق نہیں ہوتا آپ نے کمیٹ میں بتانا ہے ضرور بہت اچھا ہے خوبصورت بہترین بہترین کھایا نہیں ہے خشبو آ رہی ہے آنے کے مزا آیا گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھے چاوال ڈال رہے ہیں آئیے دیکھیں چاوال کیسے نکھرے نکھرے میں دیز پتہ بھی ڈالا ہے اور ڈال چینی ڈالی ہے ڈال چینی ڈالنے سے چاوال جو ہیں لمبے ہوتے ہیں چاوال کا سائز بڑھ جاتا ہے ڈال چینی سے چاوال کا سائز بڑھ جاتا ہے لمبے لمبے ہوتے ہیں دیا میں مرچی اور نیمو کٹا گا نیمو صحیح ہے ہو گیا ابھی ہم ڈال رہے ہیں بکایا چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک مجھے اتنی فرصہ دے کہ میں لوگوں کو بنا بنا کے کھلا ہوں اللہ کے نام کے لیے اللہ مجھے فرصہ دے آپ سب کی بس سپورٹ چاہیے ہم نے دم پہ لگا دیا ہے بریانی کو ماشاءاللہ سے تو بھی اس کو توری دیر کے لیے ڈھکتے تھے ماشاءاللہ سے بریانی ہماری ہو گئی ہے تیار اور آپ نے ہمیں کمیل میں ضرورت آنا آپ کمیٹ کرتے بھی ہیں مجھے بہت کچھ ہوتی اور بہت اچھا لگتا ہے ابھی آپ بتائیں گے ہمارے فریج کی سیٹنگ کیسے لگی اور آپ کو بریانی کا یہ کلر کیسے لگی اور ترکیب کیسے لگی اچھا جی ہم تیار ہو چکے ہیں ابھی ویٹ کر رہے ہیں کوسار اور اس کی بچیوں کا اور جنک کا تو وہ ابھی آ رہی ہیں تو ابھی ہم نکل رہے ہیں گننے کے لیے اور یہ سمان جو ہے ہم نے پیک کر لیا ہے پلیٹیں وغیرہ گلاس بلاس سب اٹھا لیا ہے سب تیار ہو چکا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ہم پارک آگئے ہیں ماشاءاللہ سے سب ہی ہیں کوسار اس کے بچے جنت بینیش کریم ہم سب ہیں سب آئے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ایک اوبصورت پارک ہے یہ بھی بہت ہی پیار ہے بہت ہی پیار ہے اور یہاں بیٹھ کے کھانا کھانے کا اور ہی مزہ آئے گا ماشاءاللہ سے سب نے کھانا شروع کر دیا ہے الحمدللہ کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور چار بجے کا تائم ہونے والا ماشاءاللہ سے سب ہی کھا رہے ہیں سب کھانا تناول فرما رہے ہیں الحمدللہ بہت ہی مزے کی بنی ہے پارک آئے تھے پارک بچوں نے گھوم لیا ہے تصویریں بغیرہ بنائی ہیں کھانا بانا کھا لیا ہے ابھی جو ہم گھر کے لئے نکل رہے ہیں ابھی جا رہے ہیں ہم گھر بہت ہی خوبصورت پارک تھا یہ سامنے بہریہ ٹون ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت اور یہاں پہ جو جنات ہے جادر اوڑ رہی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں یہ ہے کہ یہاں سکون تھا کوئی رش نہیں تھا ہم آرام سے آئے یہاں کپڑا لگایا کھانا کھایا اور بہت ہی مطلب کہ مزہ آیا اور یہ ہے پارک کوو اور بلیوں کا جیسے ہم اندر انٹر ہوئے ہیں کھانا لگایا ہے تو کوو نے کہاں کہاں لگانا چڑھو کر دی اور بلیاں بلیاں بھی ماشاءاللہ سے اتنی تھی تو کریم نے ایک پلیٹ بھر کے پھر کبوں اور بلیوں کو ڈالی ماشاءاللہ سے یہ میری بچی بینیش ہے یہ میری بچی بینیش ہے آ جاؤ چلیں برطن اٹھا کے آؤ کریم سب سے آگے نکل گیا ہے کریم برکشہ نیچے پھٹ پات پہ چڑھا کے کھڑایا تھا تو اس نے نیچے اتارنا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں کریم کے پاس بہت ہی سکونہ سامنے آپ کو کوئے نظر آ رہے ہوں گے کوئے بہت زیادہ تھے یہاں پہ اور بلیاں بھی بہت زیادہ تھی ماشاءاللہ ہم سوچ رہے تھے دو دریاں پہ جائیں سیویوں پہ جائیں ادھر ادھر لیکن جہاں ہمارا نصیب لکھا تھا تو ہم وہاں پہ آئے ہیں ہمارا نصیب یہاں پہ لکھا تھا ہم یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ ہم نے بھی کھانا کھایا کبھوں نے کھایا بلیوں نے کھایا ماشاءاللہ سے یہ بچے ہیں یہ کھیل رہے ہیں ازرا کریم بھی لوگ ازرا کریم بھی لوگ یہاں پہ ہی بیٹھو یہاں پہ نہیں بیٹھنا ابھی سب نے چلنا ہے بارہ کو کرتے ہیں بھائے بھائے یہ سامنے والی جگہ جہاں یہاں میں ہمارے کے اس سپرے کے نیچے ہم نے کھانا کھایا ہے ماشاءاللہ سے ادھر بھی ہیں کوئی ورزش کر رہا ہے کوئی کراٹے کھیل رہا ہے کوئی سائیکل چلا رہے ہیں یہاں پر بھی فیملی ہیں ماشاءاللہ سے آپ بخالی جا بکتے کریب کریب ماشاءاللہ سے تین چار پارک ہے ایک میں ہم گئے تھے ایک اس کے ساتھ والا تھا اور ایک یہ ہے ماشاءاللہ سے اس کے اندر بھی پھول بھول اور بہت ہی اچھا سسٹم ہے یہ ہے نرسری یہ ہے گوہ تلوہ یہ سامنے شاہر پہ بچوں کے گریس وغیرہ سب چیزیں یہاں پہتے ہیں چیزیں یہاں پہتے ہیں